موسیقی عجیب بات ہے پچھلے چند سالوں کے اندر اللہ جانے کیا وجہ ہوئی ہے وجہ تو آپ مجھے بتائیں گے اب عام طور پر ہم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑا زوردار قسم کا ڈاٹا باندے ہوئے صرف آنکھیں نظر آتی ہیں پورا کور کی ہوتی ہیں شروع شروع میں بہتا ہوتا تھا کہ شاید یہ کچھ تبدیلی پیدا ہو رہی ہے یہ بات میں لوگوں نے بتایا کہ نا 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 یہ وہ نہیں ہے یہ کچھ اور ہے وہ مسئلہ ہے پولوشن کی وجہ سے اور دھوک کی وجہ سے رنگت ساملی ہو جاتی ہے اس لئے مبارک ہو تم نے اپنے چہرے کی رنگت کی وجہ سے کور کرنا اپنے چہرے کو قبول کر لیا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ چہرے سے آگے بڑھ کر دل کی رنگت کا بھی خیال کرنے تم کو یہ دھوک نظر آتا ہے اور سماج کے بگڑے ہوئے انسانوں کی آنکھوں سے نکلنے والا دھوک نظر نہیں آتا ان فلموں سے نکلنے والا دھوک نظر نہیں آتا اس انٹرنیٹ کے پروگراموں کے ذریعے سے نکلنے والا سموک نظر نہیں آتا تم کو یہ پولوشن نظر آتا ہے جو ٹیمپو سے نکلتا ہے تم گوبو پولوشن نہیں نظر آتا جس سے پورے زمین اور آسمان گندے ہو رہے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں اگر تم اپنے چہرے کو ذرا کی اس کی رنگت کو پروٹیک کرنے کے لیے اس پر تیار ہو گئی تو یہ بہت اچھی بات ہے اب تم کو صرف سوڑی سی نیت بدل لینی ہے کام اور کچھ نہیں کرنا میں ان تمام لڑکیوں کو ایک دن میں برقانی پہنانے جا رہا ہوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی تم نے تو خود قبول کیا اس بات کو اب مجھے لگتا ہے کہ سماغ کی کسی میں اچھی ویلیوز کو سامنے لانے کے لیے کسی فلم ایکٹر پر بھی تشکیل کرنی پڑے گی کہ بھائی تم ایک مرتبہ ذرا فلم میں دکھا دو ہماری بات تو سنتے نہیں تمہاری بات سنتے ہیں تم کالر بڑھا لیتے ہو تو یہ سب کالر بڑھا لیتے ہیں تم بال بڑھا لیتے ہو تم ناخن بڑھا لیتے ہو چاہے تمہیں کوئی بیماری لگ گئی ہو یا نیل کٹر کوئی چورا لے گیا ہو تو یہ لوگ ناخن بڑھا لیتے ہیں تم پینٹ ڈیلی کر لیتے ہو تو یہ ڈیلی کر لیتے ہو تم پینٹ ٹائٹ کر لیتے ہو چاہے تمہارا وزن کم ہو گیا تو اس لیے یا دیل بڑھ گیا تو یہ چاہے کر لیتے ہو تم جینس پہنجے لگتے ہو تو سب جینس پہنجے لگتے ہیں اور جینس بھی شیڈڈ ماشاءاللہ ہمارے حضرت نے کیا بیوٹیفل مثال دی کہ ایسا لگتا ہے جیسی بھینس نے چاٹ لیا ہو جینس پہنے والے لوگ سوچیں گے جائیں گے کیسے اٹھ کے جب تک میں چلانی جاؤں گا سب بیٹھے رہیں گے اور پھر مجھے مسافے سے بچ جاؤں گا بگ ایڈوانٹیج ارے بابا میں کسی چیس کو حرام نہیں کہتا لیکن جو کرو خود سوچ سمجھ کر کرو کسی کی نقل مت کرو اب بات کو سمیٹھتے ہوئے بالکل آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دنیا کے تمام قوموں کے افراد سے بچوں اور بچیوں سے خاص طور پر اپنے ملک کے بچوں اور بچوں سے کہ دیکھو ذرا نئے سرے سے اپنی لائف اسٹائل پر غور کرو میں جانتا ہوں ایک ہی چھلانگ میں میں کئی سو سال کا فاصلہ آپ سے تینی کروا پاؤں گا ایک ہی بات کے نتیجے میں پوری بات آپ کے دل میں نہیں بٹھا پاؤں گا بالکل میں جانتا ہوں اگر آج اتنی گفتگو کے ذریعے آپ اتنی اتنی بات بھی اگر تمہارا ذہن قبول کر لے آپ اگر اس پر سیدھے سیدھے غور کرنے پر تیار ہو جاؤ یہ یقیناً موجودہ لائف اسٹائل ہی کا نتیجہ ہے اس طرح کے واقعات اس لیے ان ٹوٹیلٹی ایک کمپریہنسیب اپروچ کے ساتھ اس پورے مسئلے پر غور کرنا شروع تو کرو سوچو کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے ہم کس سے امیدیں خائم کر رہے ہیں وہ جو ان امیدوں کا اہل نہیں ہے مانو کہ سماج میں تندرست مرد کم نظر آ رہے ہیں بیمار مرد زیادہ نظر آ رہے ہیں تسلیم کرو اس سچائی کو